دکھا دوں فاصلے اور بلا فصل کا یہ جب پیسٹ کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کی تو اس وقت مدینہ کے رہنے والے عبداللہ نامی ایک شخص نے خواب دیکھا پاکستان کے سارے اخبارات میں اس کا خواب چھپا حضیدان محترم اس نے حضور کی زیانت خواب میں کی ہاتھوں کو جھوڑ کر مدینہ کا وہ باشندہ حضور سے خواب میں کہتا ہے سرکار کہا تشیر لے جا رہے ہیں کہا پاکستان کی سرحدوں پر جا رہا ہوں سرکار کیوں جا رہے ہیں کہا پاکستان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں عبداللہ نامی شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے ہمراہ کون ہے کہا میرے ہمراہ کون ہوتا ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے میرے ہمراہ فاتح خیبر ہے نعرہ نہیں نعرہ نہیں نعرہ تو آئے گا قیامت کا یاد رکھیں گے موچی دروازے کے درو دیوار ابھی جمعہ مکمل ہونے دیں میرے ساتھ فاتح خیبر ہے اس لیے کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے بگا رہا ہے آپ نے غوری نہیں کیا دوستو خواب تو صرف یہاں تک اخبار میں چھپا تھا میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا اسی دن میرا رزلٹ آیا تھا میٹرک کا جب میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ خواب میں نے پڑھا اس وقت میں نہ خطیب تھا نہ عالم تھا نہ ذاکر تھا ایک طالب علم اس وقت بھی تھا اب بھی طالب علم ہی ہوں لیکن میں نے اسی وقت اپنے چشمی حقیدت سے آکے بند کر کے سرکار رسالت کی بارگاہ میں کہا تھا بولا کہا مدینہ کہا نجف اتنے فاصلے سے جنگ کے لیے علی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی برابر میں بہادر پڑے ہوئے تھے موسیقی موسیقی